سگریٹ جو ہے وہ انسانی صحت کے لئے موزل ہے نقصان پہنچاتی ہے اور عالمی صدر پر بھی اس وقت جو صحت کے ادارے ہیں وہ کموں بیش متفق ہیں کہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے اس سے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی جان کو علاقت میں نہیں ڈالنا چاہیے تو اس اصول کی روشتی میں سگریٹ کو کیوں حرام یا ممنون نہیں قرار دینا چاہیے آمی صاحب کے سوال کے چاہتوں کا ہم سب سے نارک خیال پرمائے آپ کے سوال کی جواب میں ہی عرض ہے کہ جن چیزوں کا نفع نقصان انسان پر ماضح ہوتا ہے ان میں وہ خود فیصلے کر لیتا ہے اچھے سگریٹ کے بارے میں بھی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ نقصان دے ہے تو دنیا بھر میں اس پر قابندیاں لگنی شروع ہوں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ستر کی دہائی میں ہم جن کاروں میں بیٹھتے تھے ان میں بھی ایشٹے لگی ہوتی جہاز میں بیٹھتے تھے تو اس میں پھر جہاز میں بیٹھتے وقت بتایا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ آٹھ دس سیٹیں ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو تمباکو نوشی کرنا چاہے ائرپورٹ پر بھی آہستہ آہستہ کچھ علاقے خاص ہونے لگے ہسپتانوں میں پابندیاں لگنی شروع ہوئیں پبلک مقامات کے بارے میں بھی یہی رجحان پیدا ہوا انسان جیسے اپنے تجربات سے چیزوں کو سمجھتا ہے وہ اقنامات بھی کرتا رہتا ہے مذہر اس وقت مداقلت کرتا ہے جب انسانی اقل کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے سے یا تو کاسر ہو جاتی ہے اور یا کسی بڑے فساد میں انتنا ہو سکتی مذہر میں فیصلوں کی بنیاد نفع نقصان نہیں ہوتا نفع نقصان کو انسان خود خوب سمجھتا ہے یہ مذہر کا موضوع ہی نہیں ہے مذہر کا موضوع انسان کی اخلاقی پاکیزگی اس میں اگر کوئی خرابی ہو تو وہ اس کی جادہ توجہ بھی دلائے گا اور اخلاقی معاملات میں بھی ہر ہر چیز کو بیان نہیں کرے گا بلکہ انہی چیزوں کے بارے میں کوئی قانون بیان کرے گا کوئی فیصلہ دے گا جہاں اس بات کا شرید اندیشہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کو نقصان پہنچائے گا اور اس کی یہ قوتائی بڑی خرابیوں کا باعث بن جائے گی اس لیے آپ کو پورا حق ہے آپ مطالعہ کریں دیکھیں کتنی دوائیں ہیں جو انسانیت کی بہتری کے لیے بنائی گئیں تجربے سے معلوم ہوا کہ ان کے نقصانات چاہتا ہے اس وقت جو دوائیں بنائی جاتی ہیں کسی دعا کو آپ کھانے سے پہلے ذرا نکال کے پڑھ لیجئے میں نے تو جب بھی دیکھا ہے ہر دعا میں مرگی یا دورہ پڑھنے سے لے کر ذہنی توازن بگڑنے تک کے سائی ڈیفیکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے یعنی مذہب پابندی لگاتے ہیں ان چیزوں پر وہ چیزیں جو انسانی تجربات سے متعلق ہیں وہ ہمیشہ انسانی تجربات ہی کے حوالے رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دی ہے وہ اپنے تجربات سے سیچتا ہے اور اس کی بنیاد پر کبھی انفرادی طور پر کسی چیز پر پابندی لگا لیتا ہے وہ اس کا انفرادی فیصلہ ہے کبھی معاشروں میں بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ دیکھئے کہ سڑک پر چلنا ہے اس میں کبھی کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں تھی یعنی آپ کا تانگہ ادھر سے گزر جائے گا میرا ادھر سے گزر جائے گا میں اپنا گھوڑا یہاں سے نکال لوں گا آپ وہاں سے نکال لیں گا میرے گدے کو آپ تھبکی دے کر بھی راستے میں الیکس لیک کر سکتے ہیں اور میں کر سکتا ہوں لیکن پھر نئی سواریاں پیدا ہو گئیں اس طرح کی سڑکیں بن گئیں جن پر اب ہم چلتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں اگر غلطی کرے گا کوئی شخص یا بعض قواعد کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی کی جان لے رہے گا تو ہم نے ٹریفک کے بہت سے ذابطے بنا دی آپ کسی شخص کو ہم گاڑی باہر نہیں لانے دیتے درہا حالے کہ اس کی خریداری میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا جب تک اس کو ایک خاص امتحان سے نہ گزار لیں یہ مرحلہ ہوگا یہ مرحلہ ہوگا پھر آپ کو لائسنس دیا جائے گا اجازت نامہ ملے گا اب آپ سرک پر آسکتے ہیں ان قوانین کے لیے مذہب کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اسی اصول پر بنایا جاتے ہیں دنیا بھر کی قومیں ملک حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں اس کی دو ہی بنیادیں جب یہ معلوم ہو جائے اور تجربے سے معلوم ہو جائے یا فلا چیز لوگوں کی حق تلفی کا باعث کنتی یا فلا چیز لوگوں کی جان مال اور عزت عبرو کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی تو اس میں ہم چیزوں کو ممنوع بھی قرار دیتے ہیں منع کرتے ہیں ان کو اور ان کے بارے میں کوئی قانون کی بلاتے ہیں اس میں مذہب کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان فیصلے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جہاں جہاں اجازت دی گئی ہے وہاں پر بھی قواشر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لی اصول وہی ہوگا کہ کیا یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے بنتی ہے تو کس درجے میں بنتی ہے یعنی یہ چیز بھی دیکھنا پڑتی ہے غرنہ تو ہر غزہ فائدہ بھی دیتی ہے نقصان بھی دیتی ہے اس کے نقصانات کی فیرست ہر طبیب سے آپ پوچھئے وہ آپ کو بتا جائیں اس کی زیادہ مقدار سے یہ ہو جائے گا اس کی کم مقدار سے یہ ہو جائے گا یہ سب چیزیں دنیا میں ایسے ہی چل رہی ہیں ہر چیز کو مذہب سے برامت کرنے یا مذہب میں درامت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے